دین کی وجہ سے کوئی نقصان آیا ہے اس جیرت میں آپ کو ملے گا کہ ابو حضر کے بارے میں ہم شنتے ہیں کہ وہ بھوک سے گر جاتے تھے روزانہ ہے ایک آیت صاحبہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ بھوک سے گر جاتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے پورے کپڑے دیئے ہیں ایک ہی چادر ہے وہ لپیٹے ہیں اور گردن پر میل کے بڑے بڑے نشان پڑھتے تھے گول گول چادر گھشتی رہتی تھی گردن سے تو گردن کا میل گول گول نشان پڑھتے تھے بتا تھے میری چادر گول گول نشان میل کے اسے گریبان پر پڑھتے ایک چادر پھر حالات بدل گئے پھر حالات بدل گئے پھر نعمت آنے شروع ہوئی تو ابو حضرہ کے لباس بدل گیا وہ خود کہتے تھے کہ واہ ابو حضرہ اچھے لباس میں ہے ونہا میرا لباس تو یہ تھا پھر ابو حضرہ کے حال بدلے کہ باہر سے جو مہمان آتے تھے مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو حضرہ فرماتے تھے کہ رات کا کھانا میرے گھر ہوگا رات کا کھانا میرے گھر ہوگا مہمانوں کو جو دین سکھنے کے لئے آتے تھے تو اپنے گھر کھانا کھنے کے لئے لے جا رہے ہیں تو کھانا بھی کھلاتے تھے اور وہ دین سکھنے کے لئے آتے تھے تو ان کی تعلیم تربیت بھی کرتے تھے کہ تعلیم بھی میرے گھر میں ہوگی اور کھانا بھی میں کھلاوں گا کیا ہوا کہ حالات بدل گئے ہیں اب جو آیا ہے وہ اس قربانی کی برکت آئی ہے اس نے میرے دوستو یہ بات یاد رہنے کی ہے اللہ نے فرمایا یہ لوگو یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچ ہے جن باتوں پر اللہ نے وعدے کی ہیں وہ ہو کے رہیں گے اس نے دنیا کے حالات سے کوئی دھوکہ نہ کھاوے دنیا میں حالات آتے ہیں سلزی ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے شبہ ہوتی ہے شام ہوتی ہے جوانی ہوتی ہے بڑاپا ہوتا ہے ہاں حالات تو دنیا میں ہے ہی ہے حالات سے زندگی خالی نہیں ہوتی روز صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے جوانی ہوتی ہے بڑاپا آتا ہے بیمانی آتا ہے دلدل سے آتا ہے کہ دنیا حالات کا ضرور ہے اللہ حالات پہلا کرتے ہیں وہ حالات کہ حالات مسلمان کے لئے ترقی کے لئے ہیں مشرط ہے کہ زندگی حکم والی ہو کہ ہر حال کا حکم پورا ہو گیا کہ اس حال کا حکم پورا ہونے کی وجہ سے اس حال کا ینام مل جائے گا اس لئے دین کی محنت کرائی جاتی ہے تاکہ حکم والا یقین بنے آخرت والا یقین بنے اگر حکم والی محنت نہیں ہوگی تو دین کمزور ہو جائے گا دین کمزور ہونے کے کیا مطلب ہے تعداد گڑ جائے گی ہماری کنات تعداد تو بہت ہوگی تعداد روض بڑھتی جائے گی ہر چیز بڑھے گی کہ دین کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آخرت کو بھول جائیں گے یہ کمزور ہونے کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا دین کمزور ہو گیا کہ کیا بات ہوئی کہ آخرت بھول گئے وہی اب مرنا ہی نہیں ہے یہ کمزوری کی نشانی ہے کہ جب آخرت بھول جائیں گے تو آخرت کے لئے کام نہیں کریں گے بس کہ یہاں سے پھر پھر مسئبتیں شروع ہو جائیں گے کیونکہ نافرمنجہ ہوگی آخرت بھولنے کے بعد جب نافرمنجہ ہوگی کہ پھر مسئبتیں آوے گی مسئبتیں آوے گی کیونکہ ایمان گناہوں کے ساتھ مل جاتا ہے ایمان بھی ہے گناہ بھی ہے جب ایمان گناہوں کے ساتھ ملے گا تو یہ مسئبتوں کو کھینسے گا جیسے تیل تیل کڑائی میں کھول رہا ہے اور اندر تھنڈا پانی پڑے تو کیا ہوگا کہ بری حالت ہوگی پانی میں تھنڈا کے اس میں گرمی ہے ایمان کی حالت علق ہے گناہ کی حالت علق ہے اس طرح کڑائی میں پانی پڑا تو وہاں ہاتھ میں ٹھہڑ نہیں سکتا ایسے کڑا کے کیا آواز آتی ہے اندر سے پانی کی تاثیر ہے اللہ اس کی تاثیر ہے اس طرح ایمان کی تاثیر ہے اللہ گناہ کی تاثیر ہے اللہ کہ ایمان میں گناہ ملائے کہ ایسا جیسے کھولتے ہوئے تیل میں کہ پانی پڑا تو پانی تو اچھی چیز ہے لیکن اس میں نہیں کہ پانی زمین میں ڈالو کہ زمین زندہ ہو جائے گی ایمان کو اطاعت کے ساتھ ملاو کہ رحمتیں آ جائے گی اور ایمان گناہوں میں ملا کہ ایمان جب گناہوں میں ملے گا کہ وہ مسئبتوں کے آنے کا ذریعہ بنے گا کسی مسئبتیں آتی ہیں گناہوں کی مسئبتیں الگ ہیں اور قربانی کی مسئبتیں الگ ہیں جو مسئبتیں گناہوں کی وجہ سے آئے گی وہ دلوں کو بیشن کرے گی جو لوگ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں پیدل چلتے ہیں تو پیدل چلنے میں تکلیمیں ہوتی ہیں سردی گرمی سامان لیکن ان کے دلوں پر ایک خاص قسم کا چین ڈالا جاتا ہے بے حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرو کہ اللہ کے دین کی محنت کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اس کی وجہ سے تمہاراں وہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے کہ دین کی محنت میں چین ملتا ہے ہم لوگ پہلے پانی کے راستے سے جمعتیں جاتی تھی بمبئی سے حوائی جہازوں کا سلسلہ نہیں تھا لوگوں پہلے پیسے بھی نہیں تھے تو پانی کے راستے جاتے تھے مران محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے میں خاص طور سے فما سبب پانی سے ہوا چھاپی کے استعمال کے بعد ہاتھ دن دس دن پانی میں بمبئی سے بسرا لائن جاتی تھی پانی کی وہ پیسن جاتے تھے اس لائن کے سارے کاروباری لوگ بھی اسی راستے ہیں اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں گیر مسلمان بھی ہوتے ہیں اس میں جماعتیں بھی چڑھائی جاتی تھی تو جماعتیں اندر اپنا کام کرتی تھی تعلیم ہو رہی ہے اگشت ہو رہا ہے بیان ہو رہا ہے دو ہزار آدمی ہیں ایک جات تو تعلیم بھی ہو رہی ہے آزان بھی ہو رہی ہے نمازیں بھی ہو رہی ہے بعض مرطبہ غیر ہوتے تھے غیر مسلم تو وہ ہمارے پاس آنکر بیٹھ جاتے تھے تو ایک دفعہ جہاز میں تو ہیران ہیران کے راستے ہیں دو ایک بڑے ایک بڑے تھے ایک زمان تھے یہ دونوں آ رہے تھے جو زمان تھا وہ پی ایش ڈی کر کے آ رہا تھا گیر مسلم سے دونوں تو وہ زمان آ کے ہمارے پاس بیٹھے تو وہ بڑا بڑا اسے کہیں کہ ان کے پاس کیوں بیٹھتا ہے وہ کہنے لگا کہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھ کو شکون ملتا ہے ہاں کہ ان کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے شکون ملتا ہے تو وہ شکون کے کوئی پوریا ہمارے پاس تو تھی نہیں کہ ہم کو شکون کے کوئی پوریا دیں کوئی ٹیبلٹ دیں اصل میں وہ دین حق ہے اس میں جو بات کہی گئے یہ وہ سچ ہے کہ ایمان کی مجلسوں میں علمہ کی مجلسوں میں ذکر کے مجلسوں میں سکینہ نازل ہوتا ہے شکون نازل ہوتا ہے ہاں تو ان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے آئے ہیں وہ دور ہیں دین سے تو ان کو زیادہ محسوس ہوتا تھا ہم تو چونکہ چوبیس گھنٹیں اس میں رہتے ہیں تو وہ کہتا جب ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے شکون ملتا ہے حالانکہ ہم اس کو بلاتے نہیں تھے وہ خود یہ آکے بیٹھ جارہا تھا کیونکہ بات ہماری حق ہے نور تو نوری ہوتا ہے خوشبو تو خوشبوی ہوتی ہے کوئی بھی سنگئے تو اس نے کہا کہ دین کی میند کرو کہ تمہارا گم پریشانے اٹھا لیا جائے گا وہ تمہیں شکون دیا جائے گا موسیقی